محترم ناظرین اسلام علیکم میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں نگہبان کارڈ پروگرام بارہ ہزار فی خاندان امداد دینے کا اعلان یقیناً آپ ایک نئے پروگرام کے متعلق سن چکے ہیں جسے نگہبان کارڈ پروگرام کا نام دیا جا رہا ہے جو کہ اب مستحق خاندانوں کو بارہ ہزار روپے تک کی امداد فراہم کرے گا تو اس پروگرام کے متعلق تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے اور کون سے لوگ اس پروگرام کے لئے اہل ہیں تو اس پروگرام میں آپ اپنی رجسٹریشن کروا لیں یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ رجسٹریشن نہ کروائیں اور اس پروگرام کے لئے اہل نہ ہو پائیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے بہت سے لوگ مستحق ہیں لیکن ابھی تک وہ اس پروگرام سے نائل ہیں تو اس لیے آپ اس پروگرام میں ریجسٹریشن کروا لیں کیونکہ یہ اب تک کا سب سے بڑا پروگرام ہے جو کہ آپ کو ایک قسط بارہ ہزار روپے کی فرام کرے گا اور یہ صرف ایک قسط ہی نہیں بلکہ ہر چار ماہ بعد آپ کو یہ بارہ ہزار روپے کی قسط ملتی رہے گی اور اس میں ساتھ ساتھ آپ کو ایٹی ایم کارڈ بھی فرام کیا جائے گا جو کہ آپ متلکہ بینک میں استعمال کر کے اپنی رقم نکلوا پائیں گے بغیر کسی کٹوٹی کے بغیر کسی انتظار کے اور بغیر کسی مشکل کے تو اگر آپ ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو آپ کو یہ امداد ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو اس پروگرام میں ریجسٹریشن کا تمام تر طریقہ کار بھی بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو بے نظیر کفالت پروگرام دس ہزار پانچ سو اور بچوں کے تعلیمی وظائف کے متعلق بھی اگہہ کریں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اس وقت کفالت پروگرام تعلیمی وظائف پروگرام اور نشہ نما پروگرام چلائے جا رہے ہیں جس میں شامل ہونے کے بعد آپ ہر تین ماہ کے بعد تقریباً بیس سے پچیس سے تیس ہزار روپے تک کی امداد وصول کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو یقیناً ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پروگرامز میں شامل کیسے ہونا ہے تو اگر آپ شادی شدہ ہیں آپ کا شناختی کارٹ بنا ہوا ہے تو آپ بہ آسانی ان پروگرامز میں شامل ہو سکتے ہیں اور باقی تمام لوگوں کی طرح دس ہزار پانچ سو روپے بارہ ہزار روپے اور تعلیمی وظائف کے پیسے آپ لے سکتے ہیں تو سب کچھ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گئے گھنٹی کے بٹن کو آل پر دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچ دی رہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنوائی کرنے کی کوشش کریں گے پیورٹس کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہوں نے رمضان نگہبان پروگرام کے تحت مفت آٹا اور گفت ہیم پر وصول کیے تھے وہ تمام لوگ کومنٹ باکس میں یہ لازمی بتائیں گے کہ ہاں ہمیں اس پروگرام کے تحت یہ امداد ملی تھی یعنی کہ وہ گفت ہیم پر جس میں دو کلو آٹا چینی گھی وغیرہ شامل تھے کیا اس پروگرام کے لیے آپ اہل تھے آپ کو یہ امدادی چیزیں ملی تھی اگر ہاں تو آپ کو مبارک ہو اب یہ جو نگہبان کارڈ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اس میں بھی آپ لوگ اہل ہوں گے اور اس پروگرام کے تحت ہر چار ماہ بعد آپ کو بارہ ہزار روپے تک کی امداد ملا کرے گی جی ہاں تو ویورز وزیرعالہ مریم نواز شریف کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ پنجاب کے تمام مستحق خاندان جو کہ تقریباً چونسٹھ ہزار افراد پر مشتمل ہیں ان تمام لوگوں کو حکومت کی جانب سے بارہ ہزار روپے تک کی امداد دی جائے گی اور جس پروگرام کے تحت یہ رقم آپ کو ملے گی اس پروگرام کو نگہبان کارڈ پروگرام کا نام دیا گیا ہے اس پروگرام میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو مستحق ہیں یعنی کہ اس پروگرام میں کچھ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ریگولر بینیفیشریز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی شامل ہوں گے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز تو نہیں ہیں لیکن ان کا پی ایم ٹی سکور کم ہے وہ مستحق ہیں تو ان لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا وزیرالہ مریم نواز شریف کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس پروگرام کے لیے ایک نیا پورٹل متعارف کروایا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے لیے کوئی شارٹ کورڈ بھی جاری ہو سکتا ہے جس میں سرے فیرست ہیں اکاسی کتر اور اسی ستر تو ان میں سے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تو آپ کو اسی چینل کے ترو اگاہ کیا جائے گا تاکہ آپ کو یہ معلومات سننے کے بعد ان پر عمل کریں اور اس پروگرام میں شامل ہو سکیں تو اس لیے ابھی سے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ یہ اہم ترین معلومات آپ سے مس نہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جتنے بھی امدادی پروگرامز ہیں ان کا ایک بیس پروگرام ہے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس کے تحت آپ تمام لوگوں کو ہر تین ماہ کے بعد دس ہزار پانچ سو روپے تک کی قسطیں دی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کفالت پروگرام ان تمام لوگوں کو بچوں کے وظائف بھی دے رہا ہے جو کہ سکول میں پڑھتے ہیں اور یہ بہت بڑی رقم ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے بچے تعلیمی وظائف کے لیے اہل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر نشن اما پروگرام کے تحت حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو بھی بہت بڑی امداد فرام کر رہا ہے تو ویورز اگر آپ ان میں سے کسی ایک بھی پروگرام کے لیے اہل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے نظیر کفالت پروگرام یا بے نظیر نشن اما پروگرام یا بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام یہ سارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو پروگرام چلائے جا رہے ہیں آپ ان پروگرام کے لیے اہل ہیں اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے کوئی بھی نیا امدادی پروگرام شروع ہوتا ہے تو آپ اس پروگرام کے لیے اہل قرار پائیں گے تو ویورز ایسے تمام لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نہ اہل ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہ 31 جون سے پہلے پہلے اپنا ڈائنامک ریجسٹریشن دوبارہ کروائیں یعنی کہ اپنا ڈائنامک سروے دوبارہ کروائیں جیسے ہی آپ اپنا ڈائنامک سروے کروائیں گے تو اس کے بعد اگین ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کو چیک کیا جائے گا کہ آپ لوگ مستحق ہیں یا نہیں یعنی کہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کو جانچ پرتال میں ڈالا جائے گا اور یہ چیک کیا جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے مستحق ہیں یا نہیں ہیں اور اگر آپ اس پروگرام کے لیے مستحق قرار پاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اس پروگرام کے لیے اہل کر دیا جائے گا اور آپ کو آنے والی جو بھی نئی قسط ہوگی وہ دی جائے گی کیونکہ یہ جو ڈائنامک سروے ہے یہ نادرہ کے ڈیٹا کی مدد سے کیا جاتا ہے اور اس میں یہ جانا جاتا ہے کہ آپ کا جو پی ایم ٹی سکور 32 ہے یا اس سے کام ہے اگر آپ کا پی ایم ٹی سکور 32 یا اس سے کام ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ اس پروگرام کے لیے اہل قرار دے دیا جاتا ہے اور آنے والی تمام اقصاد آپ اس پروگرام سے لے پاتے ہیں اور اس کے علاوہ ویورز وہ تمام لوگ جو معذور ہیں تو ان کا پی ایم ٹی سکور چیک کیا جاتا ہے اور اگر ان کا پی ایم ٹی سکور 37 یا اس سے کم ہے یعنی کہ 32 سے ان کا پی ایم ٹی سکور آگے چلا جاتا ہے اور 37 سے یا 37 یا اس سے کم ہے تو اس صورت میں ان تمام لوگوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کا پی ایم ٹی سکور 32 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کو اس پروگرام میں شامل نہیں کیا جاتا تو اس لیے ایسے تمام لوگ جو پہلے کچھ عرصے سے جانج پرتال میں ہیں یا وہ تمام لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ہیں لیکن تین سال سے انہوں نے اپنا ڈائنامک سروے نہیں کروایا تو وہ 31 جون سے پہلے پہلے اپنا ڈائنامک سروے دوبارہ سے کروائیں کیونکہ ان کے پاس یہ ایک چانس ہے کیونکہ دوبارہ سے ان کی ریجسٹریشن چیک کی جائے گی ان کی اہلیت چیک کی جائے گی اور اگر وہ اہل قرار پاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اس پروگرام کے تحت یہ امدادی رقم ضرور ملے گی یاد رہے کہ وہ تمام لوگ جو کفالک پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ہیں ان کی اگلی قسط بھی بہت جلد آنے والی ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس کے مطالق آپ لوگوں کو اگاہ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ای ٹی ایم کے مطالق بھی آپ کو اگاہ کریں گے تو اس لیے ابھی سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں تو ویورز اب بات کہتے ہیں نگہ بان کارڈ پروگرام کے مطالق ایسے تمام لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اہل قرار پائیں گے یعنی کہ آپ اپنا ڈائنامک سروے کرواتے ہیں اور آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو نگہ بان کارڈ پروگرام کے لیے بھی اہل قرار دیا جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان نگہ بان پروگرام شروع کیا گیا تھا اس کے لیے کوئی ریجسٹریشن کا طریقہ کار نہیں تھا وہ تمام تر ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈیٹا بیس سے لیا گیا تھا تو اب بھی آپ کا ڈیٹا وہیں سے لیا جائے گا اور آپ کو اس کی بنا پر اہل یا نہ اہل قرار دیا جائے گا تو اگر آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ نگہ بان کارڈ پروگرام کے لیے بھی اہل ہوں گے تو اس لیے 31 جون سے پہلے پہلے آپ اپنی ریجسٹریشن کروا لیں تاکہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہو جائیں اور آنے والے تمام اندادی پروگرام کے لیے بھی آپ اہل رہیں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ کارامت ثابت ہوئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے با